بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بریانی کے رسیت شیئر کروں گی ایک کلو کے قریب میں نے چاوز ایک کلو چاوز لیے اس کو میں پہلے بھی بھگو لوں گی اور ایک کلو چکن لیے ان دونوں کی میں آپ بریانی بناوں گی اور اس میں یہ پیاس ساتھ آٹھ حدد میں نے لیے جو بری بری کاٹ لیے اور لسن اور ادرہ کا پیسٹ میں نے رکھ لیا اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ ہم نے دو کپ آئیلی ہے اب اس میں ہم پیاس جالیں گے پیاس کو ہم نے میں کھڑا کھڑا اب اس میں ہم نے لسن اور دنگی لسن اور ادرہ کا پیسٹ میں کھڑا لیں گے پیاس کا پکنی شروع ہو گئی ہے اب اس کے بیچے میں ہم لسن ادرہ کا پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اب اس طرح کی دب ہو لے ڈالیں گے پیاسیں گے ا Trade bullwww ڈالیں گے ڈپ اور اپنے سکرنے ایڈ کر لیں اور اپنے سکرنے ایڈ کر لیں اور اپنے سکرنے ایڈ کر لیں نمک پخش 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 سے پھانے سے پھانے میں اس چکن ڈا لیں چھ لیں بھ Boden بھگنے چھلا پھانے پھانے دے چھلے پھر پھنے ھوٹ پانی میں نے کھلا چڑھا دیا اور یہ میں نے اس میں لونگے ڈالی ہے جس میں ایسا ہماری ہے اور تھوڑے سے پتے اس میں پادینے کے ڈالیں دو چمچ ڈالیں پڑینے اور لونگ سے یہ ہوگا اس میں چابلوں میں کچھ لیا جائے گی اب اس میں مٹ بارٹر چار سے پانچ اڈر لیں اور ہری مرچیں چار سے پانچ اڈر ان کو ڈال دیں چکن کو میں ہلا لوں گے اب اس میں زیرہ کالی مرچیں اور سکا دھنیا کھٹھا ڈال لیں توڑا سا پانی ڈال لیں اور اسے ہلا لیں دور چکن پڑھا دیا ایس میں دککن دے کر پانچ مٹ کے بعد ہم دوبارہ بکائیں گے چکن پر مسالہ بان کر رہی ہو چکا ہے اب اس نے میں اینڈ میں یہ گہن اور بریانی مسالہ مکس کر کر اس میں ایڈ کروں گی مکس کریں چھوڑی دے سے پکا ہے دہنے کی پھٹیںیں بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہوئی جائے پھر دہنے سے پک کریں مسالہ ہمارا پک ریڈی ہو چکا ہے ہم نے بریانی میں جوز کرنا ہے اب ہم اس کا پلیم آف کر دیں گے یہ بلنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں پانی میں اس پانی میں ہم چابل ڈالیں گے چابلوں کو ہم نے کھانا پکانے سے پہلے یعنی جو بھی ہم پلاو چکن پلاو ہو گیا بریانی کے لیے بنایایا سادے چاول بنائیں اس کے لیے ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھی ہو لینے چاہیے اور یہ چاول اچھی کھوالٹی کے لیے چاولوں کو چیک کر لیں جب اس میں اکن ہی رہا جائے تو یہ چاول بریانی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے ہمارے چاول آپ ریڈی ہو چکے ہیں بریانی کا مسالہ چاول اور مسالہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی گھانیشن کے لیے پودینہ استعمال کریں گے زردہ رنگ جو میں نے پانی ڈال کے رکھ لیا ہے اور چار ادھا نیمبو کٹ کر کر رہی ہیں اور یہ ادھا رکھ کے سلائس بنایا ہے اور ہری میچے کٹ کی ہیں اور یہ ہری پیاس براون کی ایوی اب ہم اپنے بریانی کے لیے رنگے بریانی کے لیے رنگے ہیں جس میں تار اخمان نگر ہیں پھر میں چاوٹا ہوں نے بچھتے ہیں چاوٹا ہوں نے بچھتے ہیں چاوٹا ہوں نے بچھتے ہیں چاوٹا ہوں نے بلا لیا ہے پھر اس کے لیے بلا لینی ہے اس طرح سے سکالنے کے بعد پپپدینہ ادرک سلائس ہری مرچے پھر یہ نیمو کا رس پھر چپکن کا جو سالن بنایا ہے اسی طرح پھر ہوگا اور دانی ہوگا ۔ ہوتا ètres چیدارم، پودینہ، فری مرچے، ادرگ، مگراز، چکن کسالنگ، دین سبان گی ہیں، دین سبان گی ہیں ہیں اچھی بنے گی بریانی کی لوگ اتنی ہی اچھی آئے گی اچھی بنے گی اور آخر میں یہ بھی ڈالیں گے پہلے سا ہی میں نے یہ براؤں کر لی تھی پہلے مچیں گلڈالما کے جوز جولے پر تباہ رکھ کر اس کو پانچ سے درس ملکے لئے دم لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں گریانے چپکہ ملوگی داما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ مریانی کا قدر بہت جارا ہے رو بہت جائے جب میں متاہWW 歌 گرم گرم ماشاء اللہ آپ کو بھی آنے ہیٹیلی کو بہت پیاری لگ رہی ہے مزید کی بھی لگ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں اور سبسکرائب کریں ملیں گے آپ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ